آئینلہ ٹاکسو چینل پر میں ڈاکٹر شاد کھانا میں ایک بہت پھر سے آپ سبھی لوگوں کا ساغت کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نیالے کا شیطر عدیقار کیا ہوتا ہے نیالے کی شیطر عدیقار کا کیا مطلب ہے اور کتنے پرکار کے نیالے کے شیطر عدیقار ہمارے دیش میں ہیں سیویل پرکریا سہیدہ 1908 کا یہ وشہ ہے جس کو کہ ہم سمجھنے والے ہیں سیویل پرکریا سہیدہ 1908 کی دھارہ 9 نیالے کے شیطر عدیقار کے سمبند میں اُلے کرتی ہے جیسے دھن پرکریا سہیدہ کے پرارہم میں ہی نیالے کے سمبند میں بتایا گیا ہے اسی پرکار سیویل پرکریا سہیدہ کے پرارہم میں ہی نیالے کے شیطر عدیقار کے سمبند میں بھی پراؤدھان بتایا گئے ہیں کسی بھی واد میں سب سے پہلے یہ نردھاریت ہونا چاہیے کہ کون سا واد کس نیالے کے سمکش جائے گا اور اس نیالے کو اس وعد پر سنوائی کرنے کا ادھیکار پرابطی ہے ادھوان نہیں ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سویل پرکرہ سہیتہ انیس سو آٹھ کی دھارہ نو کی دھارہ نو کیا کہتی ہے جب تک کی ورجیت نہ ہو نیالے سبھی سویل وعدوں کا وچارن کریں گے یعنی جب تک نیالے کو کسی ودھی دوارہ منع نہیں کر دیا گیا ہے تب تک نیالے کیا ہیں جتنے بھی سیویل وعد ہیں ان سب کا وچارن کریں گے نیالے کو اس میں انتروسٹی اوبندوں کے ادھن رہتے ہوئے یعنی جو اس ودھی کے انترگرد اوبند بتائے گئے ہیں ان اوبندوں کا انوصرن کرتے ہوئے ان کا پالن کرتے ہوئے ان وعدوں کے سوائے جن کا ان کے دوارہ سنگیان ابھیبیکت یا بیوکشت روپ سے ورجی تھے یعنی ایسے کیس جن کا کیونکو منع کیا گیا ہے کہ آپ یہ وعدوں کو نہیں سن سکتے ہیں ان کیس کے اوپر آپ وچار نہیں کر سکتے ہیں ان کو چھوڑ کر سویل پرکرتی کے سبھی وعدوں کے وچارن کی ادھکاریتا ان کو پرابط ہوگی سویل پرکرتی نہیں تاکی دھارہ نو میں اگر ہم ادھکار شیطر سے باعت کرے کہ ادھکار شیطر سے تات پر ہی کیا ہے تو دو چیزوں سے ہیں پہلا وعد کی وشے بستو پر ادھکار شیطر اور دوسرا آدیش دینے کی شکتی نیالے کا شیطر ادھکار سے کیا مطلب ہے نیالے کا شیطر ادھکار سے مطلب سکشم نیالے کی اس شکتی سے ہے اس پاور سے ہے جس کے تحت نیالے اپنے شیطر ادھکار کے انترگرد کسی وعد اپیل یا آویدن پتر کو سویکار کر کے نیائک کاروائی پورن کر پکشکاروں کی سنوائی کے بعد اس وعد یا اس اپیل یا آویدن پر اپنا نیائک نیرنے دے سکتا ہے شنشپ میں اس کا مطلب ہے نیرنے لینے کا ادھکار اس کا ارث قانونی بیواد کو سننے اور تیہ کرنے کا ادھکار بھی ہے قانون اور تتھی کے مددوں کو نرداریت کرنے کی شکتی جس کے دوارہ نیائک ادھکاری سنگان لے دے ہیں اور نیرنے لیتے ہیں کہ پکشکاروں کے بیچ بیواد میں وشہ وستو کو سننے اور نرداریت کرنے کی شکتی کا کارن بنتا ہے اب نیائک کشیتری ادھکار کی اگر ہم بات کریں کہ کتنے پرکار کیوں ہوتے ہیں تو کسی نیائک کی ادھکاریتہ کو نشید کرنے کے لیے سویل پرکریہ سہیتہ کے انترگرد کچھ ادھکاریتہیں بتائی گئی ہیں کیونکہ نیائک میں کسی بات کو درج کرنے سے پہلے یہ نشید کر لینا چاہیے کہ کیا اس نیائلے میں وہ سبھی ادھکاریتہ ہیں جو بات کے سندھرگ میں ہیں وہ نیہی تھے یا نہیں ہیں سویل نیائلہ شہتر ادھکار کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو چار پرکار کے ہوتے ہیں پہلا اسطھانی یا پرادیشک ادھکاریتہ دوسرا دھن سمبندی ادھکاریتہ تیسرا وشہ وستو سمبندی ادھکاریتہ اور چوتھا پرارمبک ایوم اپیلی ادھکاریتہ سب سے پہلے پوائنٹ کو ہم سمجھتے ہیں اسطھانی یا پرادیشک ادھکاریتہ پرتک نیائلے کی اپنی اسطھانی سیمائیں ہوتی ہیں جس کے آگے وہ اپنے ادھکار شہتر کا پریوگ نہیں کر سکتا ہے دوسرے شبدوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی اسطھانی سیمائوں سے پر نیائلے کسی بھی بات کو نہیں سن سکتا ہے اب یہ سیمائیں جو ہیں یہ کون تے کرتا ہے تو عام طور پر راج سرکار دوارہ تے کی جاتی ہے ایک جلہ نیائلے یہ جلہ نیائلیش کا اپنے جلے کے بھیتر ایک شیطری یعنی کی اسطھانی شیطر دکار ہوتا ہے نہ کی اس کے بہار اسی طرح سے ایک اچھی نیائلے کو اس راجی کی شیطر پر ایک شیطری شیطر دکار پرابت ہو ہوتا ہے جس میں وہ استطیت ہوتا ہے نیائلے کے اسطھانی شیطر دکار سیما سرکار کی دوارہ ندھارت کی جاتی ہے جس کے انترگت نیائلے اس شیطر دکار سیما کے بھیتر دے کر اپنی شکتی کا پریوک کرتا ہے جیسے جلہ نیائلے جلہ نیائلے کو جلے کی سیما کے انترگتی شیطر دکار پرابت ہو ہوتا ہے جلے کی سیما کے بھیتر ہی وہ اپنے شیطر دکار کا پریوک کر سکتی ہے اچھی نیالے کو راجی وشیش کی سیماوں کے انترگت شیطر ادھیکار پرابتو ہوتا ہے راجی وشیش کی سیماوں کے بھیتر ریکر ہی اپنے شیطر ادھیکار کا اپیوک کرے گی اچھی تم نیالے پورے دیش میں اپنے ادھیکار کا پریوک کر سکتا ہے اور اس وعد کی سنوائی پر اپنا نیڑائیں بھی دے سکتا ہے سیویل جج جونئر ڈیویزن یہ سیویل جونئر ڈیویزن جو ہے یہ کیول ایک وشیش سیمیت شیطر کے انترگت شیطر ادھیکار پرابتو ہوتا ہے اسی وشیش سیمیت شیطر کے بھیتر ریکر اپنے شیطر ادھیکاروں کا پریوک کرنا ہوتا ہے سیویل عبادوں سے سنبھندیت وعد مقدمہ درج کرنے کے بارے میں سیویل پرکریہ سنہیتہ انیس سو آٹھ کی دھارہ پندرہ سے لے کر تو بیس تک وعد درج کرنے کے اسطحان کے بارے میں پراؤدھان کیا گیا ہے دو پکشوں کے مردے اگر کسی بھی پرکار کا سیویل ویوات ات پر نہیں ہو جاتا ہے تو اس ویوات کو نپٹانے کے لیے پکشوں کو سیویل نیالے میں وعد درج کروانا ہوتا ہے اب بات یہ آتی ہے کہ وعد درج کروانے کا اسطحان کونسا ہوگا کہاں پر وعد درج ہوگا اور کس نیالے میں ہوگا تو پندرہ سے بیس تک کی دھارہ ہے جو دی گئی سیویل پرکریہ سنہیتہ کہ اس کے انترکت یہ بتایا گیا ہے تو میں آپ ان سیکشن کو ڈیٹیل میں نہ سمجھا کے آپ کو صرف اس کے فیکٹ بتا رہی ہوں دھارہ پندرہ نیالے جہاں وعد درج کیا جائے گا تو سب سے نمتن شرینی کے نیالے میں وعد درج کیا جائے گا دھارہ سولہ کہتی ہے کہ وعد کا مہاد درج کیا جانا جہاں وعد کی وشے بستو استی تھے تو جہاں پر بھی ویکٹی کام کرتا ہو اس کا کاروبار ہو یا دھن پرابتی کا اس کا جو اسطحان ہو تو ایسی جگہ پر وہ اس کی کہہ کے لائے گی وہ وشے بستو استی تھے تو مہاں پر وہ اپنے وعد کو درج کر سکتا ہے دھارہ سترہ ایسی ایچل سمپتی کے سمبند میں وعد جو کئی نیالوں کے شیطر ادھیکار کے انترگت استی تھے اگر کوئی ایسی ایچل سمپتی ہے جو تین کے شیطر ادھیکار میں آ رہی ہو تو پھر اس کو جس کے شیطر ادھیکار میں اس کا کوئی بھاگ ہوگا یا پھر کوئی انشے اس کا استانی سماؤں کے بھی تر بیوادی سمپتی کا کوئی انشے کوئی بھاگ استی تھے تو کسی بھی اگر تین سماؤں میں آ رہی ہے تو تین سماؤں میں سے کسی بھی ایک شیطر ادھیکار میں نیالے میں جا کے آپ لگا سکتے ہیں دھارہ اٹھارہ جہاں نیالوں کے ادھیکاری تاکی استانی سماؤں انشی تھے وہاں وعد کا درج کیا جانا اگر کوئی اچھل سمپتی ہے یا دو یا دوست سے ادھیک نیالے کے ادھیکاری تاکی استانی سماؤں کے بھی تر ہے تو پھر وہاں پہ کیسے ڈیسائٹ کریں گے کہ وہ کس کے پاس جائے گا تو ایک نیالے کے پاس مولی اپیلی شیطر ادھیکار دونوں ہوتے ہیں تو وہ کہیں پر بھی مطلب جسے اچھل سمپتی جو ہے وہ اگر دونوں استانی سماؤں کے بھی تر میں ہیں تو وہاں دونوں میں سے کسی بھی استان پہ جا کے لگا سکتا ہے اور انیس کا کیلئے شریر یا چھل سمپتی کے پرتی کیے گئے دوشوں کے لیے چھتی پورتی کے لیے وعد کا استان تو جس جگہ پر یہ وعد کیا گیا ہو جس جگہ پر شریر یا چھل سمپتی کے پرتی کوئی اپرات کیا گیا ہو تو اُس جگہ اُس استان پر لگایا جا سکتا ہے بیس کا کیلئے انیواد وہاں درجی کیے جا سکیں گے جہاں پرتی وعدی نیواز کرتا ہے یا جہاں وعد اُتپنی ہوا ہو اگلہ شیطر ادھیکار کی وشائے میں ہم چرچہ کرتے ہیں اگلہ شیطر ادھیکار اس کا ہے آردھیک یعنی کی مودرک دھن سمبندی شیطر ادھیکار نیالے کا کیول ان وعدوں پر ادھیکار شیطر ہوگا جن کی وشائے وستو کی راشی یا ملی ان کے ادھیکار شیطری کی آردھیک سیما سے ادھیک نہیں ہے سرکار دوارہ نیک کے بر پرتیک نیالے کی شیطری سیما تہی کی جاتی ہے بلکہ آردھیک سیما بھی تہی کی جاتی ہے کوئی نیالے ایسے وعد یا اپیل کی سنوائی نہیں کر سکتا جس کا ملیان کن اس کے آردھیک مودرک سیما سے ادھیکو اگر ہم یو پی کی بات کریں تو اچھ نیالے اور جلہ نیالے اور سیویل ججو کی نیالے میں آسیمیت آردھیک شیطر ادھیکار ہیں جبکہ جلہ نیالے اور چھوٹے نیالے کی نیالے کی اپنی ادھیک آردھیک سیمای نیدھاریتیں جس کے آگے بھی کوشش نہیں کر سکتے ہیں تو ہر ایک نیالے کی دھن سمبندی شیطر ادھیکار کی سیما جو ہے وہ سرکار دوارہ نیدھاریت کی جاتی ہے ہر راجی کے الگ الگ ہوتی ہے جس کے تیہنے نیالے کو اسی نیدھاریت دھن سمبندی سیما کے انترگتی واد یا پلکس ویکار کرنے کا ادھیکار ہوتا ہے اب آپ کو یہ بات بشیش روپ سے دھیان رکھنی ہے کہ دھن سمبندی شیطر ادھیکار کی سیما جو ہے الگ الگ راجیوں میں الگ الگ ہو سکتی ہے دھن سمبندی شیطر ادھیکار جو ہے وہ نمی پرکار کا ہے اگر ہم سیویل جج کے معاملے دیکھیں تو سیویل جج یعنی کہ جونئر ڈیویزن جو ہے وہ پچیس ہزار روپے تک کا معاملے سن سکتے ہیں سیویل جج یعنی کہ سینئر ڈیویزن اترکتی جیلا جج یا جیلا جج یہ پچیس ہزار ایک روپے سے تو آسیمیت سیما تک کے معاملے سن سکتے ہیں لگوواد نیالے جو ہیں وہ ایک ہزار روپے تک کا معاملہ سن سکتے ہیں اتھر پردیش میں لگوواد نیالے کی دھن سمبندی شیطر ادھیکار ہزار روپے تک سیمیت ہے کنٹو بھاٹا کرائے کی بید اکلی سمبندی واد میں یہ ادھکائیت پچیس ہزار روپے تک کی ہے اور اچھی نیال اور اچھی تم نیالے کے اگر ہم بات کرے تو دھن سمبندی شیطر ادھکاریتا کی اس کی جو ہے آسیمیت سیما ہے اگلے بندو ہمارا ہے وشے بستو سمبندی شیطر ادھکار ہر ایک نیالے کی وشے بستو سمبندی شیطر ادھکار کی جو سیما ہوتی ہے کس وشے کو کون سا نیالے سنے گا اس کا جو شیطر ادھکار ہوتا ہے اس کی سیما بھی سرکار دوانہ نیدھاریت کی جاتی ہے جس کے انترگر وہ اس نشیت کی گئی وشے بستو کے تحت وادوں کو سوکار کرتا ہے سبھی وشے بستو سمبندی وادوں میں ویچارن کر اپنا نیالے سنا سکتے ہیں سنا سکنے کا دیکار ہر ایک نیالے کو پرابط نہیں ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک نیالے ہیں اور وہ سبھی وشے بستو کے وادوں کو ویچارن کر لے گا سن لے گا اس کے اوپر نیرنے سنا دے گا تو ایسا نہیں ہوتا ہے سیویل سمبندی ویواد پریوارک سمبندی ویواد بھوکتہ سمبندی ویواد ادیوگک سمبندی ویواد سرکاری سمیتی سمبندی ویواد یہ ساری بیوادوں کو سننے کے ادھکار شیطر جو ہے وہ ہر نیالے کو پرابط نہیں ہیں اگر آج سرکار نشید کرتی ہے تو یہ الگ الگ نیالے کو اس کا شیطر جو پرابط ہوتا ہے کسی نیالے کی یوگیتہ کا نیرنے کرنے کے لیے یہ نہ کیول آوشہ ہے کہ اس کے پاس اسطحانی اور آردھک شیطر جو پرابط ہونا چاہیے بلکہ اس کے پاس وشے بستو شیطر جو پرابط ہوتا ہے اگر کوئی نیالے ہے اور اس کی یوگیتہ کو آپ دیکھ رہے ہو تو اس میں کیا کہ چیز ہونی چاہیے اسطحانی شیطر ادھکار تو اس کو ہونا ہی چاہیے تبیہ وہ کسی بات کو سن سکتا ہے ساتھ میں آردھک شیطر ادھکار بھی ہونا چاہیے کہ وہ کہاں تک کے معاملوں کو سن سکتا ہے پھر اس کے ان سب کے بعد اس کے پاس وشے بستو سمبندی شیطر ادھکار بھی ہونا چاہیے ویبین نیالوں کو ویبین نیپرکار کے وعدوں کا نرائے کرنے کا ادھکار دیا گیا ہے دوسری شبدوں میں اگر ہم کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں că کچھ نیالہ ایسے ہے جو کچھ وعدوں کا پرکشن نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ ان کے پاس اسطحانی اور آردھک شیطر ادھکار بھی پرابتہ ہوتے ہیں پھر بھی وہ نہیں کر سکتے ہیں پرارمبگ اور اپیلی جو شیطر ادھکار ہے تو اس کے مشہے پہ دیکھ لیتے ہیں ہر ایک نیالے کو پرارمبگ اور اپیلی شیطر ادھکار پرابتہ ہوتا ہے یہ ہمارا جو شیطردکار کے ہم بات کر رہے ہیں وہ شیطردکار میں ہمارا چوتھا والا پوائنٹ ہے کہ اپیلی اور پرارمبک شیطردکار ہر ایک نیالے کی پرارمبک ایوام اپیلی شیطردکار کی سیمہ سرکار دوارا ندارید کی جاتی ہے اسی سیمہ کے انترگت وہ نیالے اس پرارمبک کاروائی ایوام اپیلی کاروائی کو سوکار کرتی ہے پرارمبک سیویل شیطردکار سے مطلب کیا ہے تو اس سے مطلب ہے نیالے کے اس ادھیکار سے جس کے انترگت کسی بھی سیویل واد یا پراتھنا پتر یا اننیہ کاروائی کو پراتھم میں تہا سویکار کر وشارن کر اپنا نرنے سنا کر اس واد کا نپٹارہ کرنا ہوتا ہے جیسے وصیت، ویوہ ویچھت، طلاق، ویوہ ویدھی سمبندی معاملے، کمپانی ویدھی سمبندی معاملے، نیالے کی اموانہ سمبندی معاملے اپیلی شیطر ادھیکار سے مطلب نیالے کے اس ادھیکار سے جس کے انترگت وہ کسی ادھینست نیالے دوارہ دیئے گئے سیویل نرنے کے خلاف کے گئے اپیل یا اپتی کو سویکار کرتا ہے اور اس واد کا نپٹارہ اس کو کرنا ہوتا ہے کچھ نیالے کو کیول پرارمبک سیویل ادھیکاری طرح پرابتو ہوتی ہے جیسے سیویل جیج، جونیر ڈیویزن، اے ام لگوباد نیالے کو صرف پرارمبک شیطر ادھیکار پرابتو ہوتا ہے جبکہ اچھی طم نیالے، اچھی نیالے، جلہ نیالے، اپر جلہ نیالے اور سیویل جیج یع calcium کو پرارمبک اور اپیلی دونوں پرکار کے ادھیکاری طرح پرابتو ہوتی ہے یعنی کیس کو سننے کا بھی عدی کا جب پہلی بار کوئی ویکٹی اپنے بات کو لگاتا ہے تو وہ پکھیلاتا ہے پرارمبک شیطرہ دیکار اور وہاں اگر اس کا کوئی ڈیسیجن ایسا ہو جاتا ہے جو غلط ہوتا ہے تو پھر اس کی اپیل لگاتا ہے وہ تو اپیل وہ کیا کرتا ہے اس کوڑ سے اوپر کی کوڑ میں اپنی اپیل لگاتا ہے تو اپیل وہ کہاں لگاتا ہے یا تو سیویل جج کے پاس پہ جلہ نیالے کے پاس میں اپر جلہ نیالے کے پاس میں یا اچھی نیالے میں یا لاسٹ میں اچھی تم نیالے میں تو نیچے والی کوٹ کو کیونکہ آدش دینا کا مطلب اس کو پرارمبک شہطرہ دکھار پرابت ہے پر اچھ پرارمبک اور اپیل دونوں شہطرہ دکھار کس کے پاس ہے اچھی تم نیالے اچھی نیالے جلہ نیالے اپر جلہ نیالے سیویل جج کو یہ دونوں پرگار کے معاملوں کو سن سکتے ہیں اچھی تم نیالوں کو سویدھان کے انوچھت 131 کے انترگت پرارمبھک تتھ انوچھت 132 اور 33 کے انترگت اپیلی شیطرہ دکار پرابت ہے شیطرہ دکار کے ابحاؤں میں کسی نیالے دوارہ ویچارت ایمام نرنیت ماملے شنیو ہوتے ہیں اگر مان لو شیطرہ دکار پرابت نہیں ہے اور ایسی نیالے میں کیس لگا دیا تو وہاں اگر کوئی ڈیسیجن ہو بھی گیا ہے تو اس کے دوارہ دیا گیا جو ڈیسیجنیں جو معاملہ ہیں نرنے ہیں وہ شنیو ہو جاتا ہے اچھ نیالے ایک اپیلی شیطرہ دکار کا نیالے ہیں جس میں کسی ادھینست نیالے کے نرنے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے لیکن سنسد اور ویدھان سبا چناؤ سمبندی معاملوں کی سنوائی کے لیے اسے پرارمبھک انہیکاریتہ بھی پرابت ہے یہ معاملے جو ہیں وہ سیدھے اچھ نیالے میں لگائے جا سکتے ہیں